اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی دنیا میں اللہ نے تین طرح کی طبیعت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے ایک وہ جو کہ لالچی طبیعت رکھتے ہیں انہیں آپ جتنا مرضی ڈھرا لیں وعید سنا لیں دھمکا لیں انہیں اس وقت تک کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کسی بڑی چیز یا فائدے کا لالچینیں نہ دے دیں ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں شرک نہ کرنے اور صبر کرنے پر اللہ نے جنت کا انام دینے کا وعدہ کیا ہے جس سے بڑی کوئی بھی نعمت اس دنیاوں کائنات کے اندر انسان کے لئے مجود نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کے اس لئے ایسے لوگ شرک سے باز رہتے ہیں دوسری فطرت کے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ کسی بھی انام کا لالچ دے کر قائل نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کسی لوجک اور دلائل سے قائل ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اتنی سمجھ رکھی نہیں ہوتی کہ زیادہ سوال کر سکیں اس لئے وہ قائل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اور اس لئے ایسی طبیعت کے لوگوں کے لئے اللہ نے جہنم کی بدترین اور ہمیشہ کے لئے قائم رہنے والی جہنم کی سزا کی وعد سنائی ہے کہ ایسے کافر اور مشرک ہمیشہ کے لئے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے اور اس لئے ایسے لوگ ڈر کر شرک سے باز رہتے ہیں پھر آتے ہیں تیسری قسم کے لوگ جنہیں نہ تو کوئی ڈر سزا اور نہ کوئی لالچ کسی بات کو منوانے کے لئے قائل کر سکتا ہے بلکہ انہیں قائل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے لوجیکل دلائل کے ساتھ سمجھانا جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ اسی منٹیلٹی کے ہیں جو کہ اللہ کا خوف اور شرک سے نفرت اس کی نشانیوں اور دلیلوں سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی بے تعاشی نشانیوں کو بیان کیا ہے جو کہ انہیں اپنے خالق کی مجودگی کا احساس کرواتی ہیں پھر چاہے وہ ہماری اس کائنات کا نظام ہو یا خود انسان کا جسم جو کہ بے مثال ہے اور اسی لئے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں انقریب خود تمہارے جسم کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کہ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے وہ سچ ہے اس کی آیتوں کو غیر مسلموں کے سامنے یا جدید سائنس کے مقابلے میں بھی ایک حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا کر رہے ہیں سائنٹیفک علم اور لوجک رکھنے والے لوگ ظاہر ہے کے اوپر بیان کی گئی تیسری کٹیگری کے اندر آتے ہیں جو کہ حقائق کو سمجھ کر ان کی منطق اور لوجک کو سمجھ کر تب اس بات کو مانتے ہیں کیا آج ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہم مسلمان خاص طور پر برسگیر پاک و ہند کے مسلمان یہ قبر پرفتی اور پیروں والا دین پیش کر سکتے ہیں جہاں قبروں پر سجدے ہو رہے ہوں ان قبروں سے دعا مانگی جا رہی ہو سالوں سال نان آنے والے جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر نماز نہ پڑی ہو کبھی قرآن نہ پڑا ہو کبھی نہائے نہ ہو اپنا ذہنی توازن کھو کر درباروں کے اندر دھمال ڈالتے ہوں ایسے لوگوں کو عوام اپنا پیر سمجھ کر یا مشکل کشاہ سمجھ کر ان سے دعائیں کرواتی ہے یہ سب شرک خود کو مسلمان کہنے والے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کی جا سکتی ہے یہ عبادت اگر آپ کسی بزرگ یا قبر سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تب بھی شرک کر رہے ہیں جو کہ سرسر کھلی گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہانم میں لے جانے والی ہے مجھ سے اکثر غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں خاص طور پر غیر مفتندہ حدیثوں یا قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر ایسی قرآنی آیتیں جو کہ کسی مخصوص وقت کے لیے اتری تھی کہ اسلام نے اس کا حکم کیوں دیا یہ باتیں تو انسانیت کے خلاف جاتی ہیں اور اس لیے تو مسلمان اس وقت دنیا کی بدترین قوم ہیں دہشتگرد اور فسادی ہیں تو میرا ان سے ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سب کو کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر یا مستندہ حدیث کے اندر کئی پر ملتا ہے تو پیش کرو کہ کہاں پر اس طرح کی گمرائی اور دہشتگردی کا حکم دیا گیا فرض کریں اگر کسی شخص کو مرسیڈیز گاڑی چلانا نہیں آتی اور وہ نئی گاڑی خرید کر اسے کئی پر مار دیتا ہے تو کیا گاڑی کا قصور ہے یا ڈرائیور کا اسی طرح سے اگر دنیا بھر کے اندر مسلمان کچھ غلط کر رہے تو کیا اس کا قصور قرآن پاک کا یا اسلام کی تعلیمات کا ہے جسے یا تو اس نے پڑا نہیں یا پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں بلکل اسی طرح سے آج جو کچھ مزاروں پر اور بزرگوں کے نام پر آج پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کر رہے ہیں یہ لوگ تو کافروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں کیونکہ کہیں پر تو ان بزرگوں کی مورتی بنا کر ان کی بقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود سے دیکھ سکتے ہیں تو کہیں پر ایک پرانے بے جان ٹریکٹر کو جسے زنگ لگ چکا ہے اس پر سبز اور سفید کپڑے کو باندھ کر اسے اپنا مشکل کشاہ بنا لیا گیا ہے اور لوگ اس سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے دعائیں مانگنے دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں آپ کو لگ رہو گا کہ میں کوئی مزاگ کر رہا ہوں پر یہ حقیقت ہے یہ ٹریکٹر چنیوٹ شہر کے زلہ کر مالہ کے اندر مجود ہے جہاں پر دور دور سے لوگ اس کے پاس آ کر اس پر چادریں چڑھا کر اپنے دل کی مرادیں اس سے مانگتے ہیں اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی لوٹری نہیں لگ رہی اور ایون کہ اگر آپ ٹک ٹوک یا یوٹیوب پر فیمس بھی نہیں ہو رہے تو پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس آئیں اور اس پر سبز اور سفید چادریں چڑھا کر اپنے دل کی مراد پائیں جو لاٹری کھیلنا چاہتے ہیں اور لاٹری لگ نہیں رہے جن کے پاس پرائیز بانٹھے وہ لگ نہیں رہے تو بھائی پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس جائیں سفید اور گرین کلر کا کبڑا لے کر وہ آپ کی بات پوری کرے گا بیماری بابی رہو کئی علاج کرا کرا کے تک گئیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھائی پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس جائیں سفید اور گرین کلر کا کبڑا لے کر جن کا ویڈیو ٹریکٹر پہ وائرل نہیں ہو رہا جو فیمس نہیں ہو رہا جن کا یوٹیوب آکاون گروہ نہیں کر رہا جو بہت میند کرنے کے بعد بھی باجود وہ کچھ نہیں کر پاتے تو بھائی پی ٹریکٹر شاہ پہ شاہ کے پاس جائیں سفید اور گرین کلر کا کبڑا لے کر اپنی مراد مانگے وہ پوری کرے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دین سکھا کر گئے تھے ہمارے پیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم سب کو پیروی کرنی ہے یا ان کے فرمان کے مطابق خلفہ راشدین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی تب تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کریں کیا یہ ٹریکٹر انہیں قیامت کے روز اللہ کے غزب اور جہنم سے بچائے گا یا پھر یہ پیر کرنشاہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان سے ملے یہ ہیں پیر ہیلمٹ والی سرکار جہاں کی پڑی لکھی عوام بھی آپ کے سامنے ہیں کوالی کے بیک گرونڈ میوزک پر پیر ہیلمٹ والی سرکار عورتوں کی مجودگی کے اندر عدننگا ہو کر انٹری مارتا ہے اور جیسے ہی گدی پر آ کر بیٹھتا ہے اس کے مرید اپنے پیر صاحب پر نوٹوں کی بارج کر دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر یقیناً آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ شخص ذینی مریض ہے یا اسے اللہ کا ولی بنا کر اسے دین سکھنے والے یہ لوگ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شخصیت پرستی یا اپنی عبارت کو نہیں کرواتا اس کی عادتیں ہیں اس کے عمال اور اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور اس پیر ہیلمٹ والی سرکار کو دیکھ کر آپ کو کسی ڈنڈے یا سوٹے کی یہ پیر صاحب کوئی عورت نہیں ہے بلکہ مرد ہے اور اس کا نام ہے برکے والی سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابت اختیار کرنے والے مردوں پر لانت فرمائی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ کھڑے مولانا صاحب جن کی بڑی داڑی ہے اس کو پیر ثابت کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ولی علیہ ہیں حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی عقل پر اب برکے والی سرکار کی بھی بیسویں گریڈ کے اندر پرموشن ہو چکی ہے کیونکہ یہ پیر ثابت ایک بزرگ ہے جو کہ دولن کے روپ کے اندر بیٹھا ہے اور یہ خود کو اللہ کی دولن گیتا ہے اللہ کی لانا تو ایسے گستاخوں پر جو کہ دین کا مزاگ بناتے ہیں اسی کے جیسی ایک اور دولن بھی ہے جو کہ سرخ لباز اور زیور کے اندر مردوں کو دین سکھا رہی ہے اور سج دھج کر پیر بن کر بیٹھی ہے جسے پاگل خانے میں ہونا چاہئے لوگ اسے بزرگ سمجھ کر اسے پوجھ رہے ہیں یہ ہیں پیر ٹوفیوں والی سرکار یہ پیر پھولوں والی سرکار اور یہ ہیں ڈنڈے والی سرکار جو مردوں کو سر میں ڈنڈے مار رہی ہیں کہ جتنا زیادہ یہ ڈنڈے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے روکے ہوئے کام بنیں گے اور ہماری قسمت بدل جائے گی ان کم اکر لوگوں کو ایک بار بھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر یہ قسمت بدل سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی حالت کو نہ بدل لیتا کیا یہ لوگ آپ سے چندے مانگتے کیا اسلام میں ان سب گمرائیوں کی کہیں پر بھی کہیں کوئی اجازت ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے پر یہ جاہل عوام انہیں اپنے سر پر بھی بٹھائے گی اپنا پیسہ بھی دے گی اور اپنی عزتیں بھی ان کے حوالے کرے گی یہ ہیں پیر پسٹول شاہ جو اپنی حرکتوں سے کوئی مسکرہ لگتا ہے پر یہ لوگوں کا پیر ہے اور لوگ دور دور سے اس سے دعائیں اور بیماریوں کا علاج کروانے آتے ہیں اس کے علاوہ درباروں پر چرس پیکر ننگے لیٹنے والے پیر نانگے شاہوں یا درباروں پر اس طرح سے قبروں سے دعا مانگنے والے جیسے اللہ سے مانگی جا رہے ہو کیا یہ سیدھا سیدھا شرک نہیں ہے ان لوگوں کی حرکتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے زندگی کے اندر کبھی بھی قرآن پاک کھول کر نہیں پڑا صرف اندھی تقلید کیا ہے اگر قرآن پاک پڑا بھی ہے تو اس کو سمجھا نہیں کیونکہ اللہ پاک بار بار انسانوں کو قرآن کریم کے اندر اس شرک کی لانت سے بچا رہا ہے کہ لوگوں باز آ جاؤ تمہارے پروردگار کا حساب بہت سخت ہے اور شرک اللہ کے نفدی کے ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں سورہ نمل کی آیت 64 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان بادھا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ دوفان بانگتے ہیں اور یہی کھلا گناہ کافی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے وہ پاک ہے اور اس کی شان کے شریکوں سے بلند ہے کیا جس شخص نے قرآن پاک پڑھا ہو اور اللہ کی آیتیں واضح طور پر بار بار پڑھ کر سمجھی ہوں کیا وہ ایسا شرک کبھی کر سکتا ہے چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ کچھ خوف خدا رکھنے والے اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں مجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی تبلیغ بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی لوگوں کو اللہ کا حکم نہ صرف پڑھ کر سنایا بلکہ اس کا اصل مطلب سمجھا کر انہیں گمرائیوں سے بھی بچا لیا جت کے ہوئے انہیں ملاقات کرن جائیے پر ولی ہوں گے کرنے اللہ نے ولی اللہ اور پر پنجے نمازہ پڑھنے والے روزے رکھنے والے کما کے ذکاپتہ دینے والے مانگ دے نہیں جن دینے مانگ دے نہیں نظر خاص ہے اللہ کے لیے تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے لیکن پیر صاحب سے مانگنا غوث پاک سے مانگنا خاجہ مہین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے یہ مشابہت بے عبدت الاؤسان ہے بتپرستوں کے ساتھ مشابہت ہے جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے ہماری شریعت میں منع ہے ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے حاجت رواز صرف اللہ ہے وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دیئے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے اس کے لئے جنت نہیں ہے اگر آپ آج بھی سب شرک بدپرستی اور قبر پرستی کو آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر اسے اپنی زبان ہاتھ اور کلم سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے برداشت کرتے ہیں تو کل قیامت کے روز اگر اللہ نے آپ سے سوال کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب شرک ہوتا رہا تم نے کیوں کچھ نہیں کیا تو اس کا کیا جواب دیں گے یاد رکھیں کہ کیونکہ وہ لوگ اس ظلم پر خاموش رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس شرک کی لانت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ